جل ہی جیبن ہے اس کے بینا پرثیوی پر جیبن سمباؤ نہیں ہے پرثیوی کے لگ بگ 71% حصے میں پانی موجود ہے لیکن پھر بھی دنیا کے کئی دیسوں میں پینے لگ پانی کی کمی گمبی سمسے سے لگاتار جوج رہے ہیں یہ کئیسی بیڈمبنا ہے کہ دنیا کے کئی دیس پرثیوی پر جل کی قدر نہیں کرتے ہیں اور کسی دوسرے گرہ پر جل کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں خیر آج ہم جس کریر آپسن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کا نام ہے ہائیڈرولوجسٹ کیسے بنے یہ آپ نے صحیح سنا آج کے اس ویڈیو میں اسی ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں ہیلو پھرنڈ سواگت ہے آپ کا کریر پیڈے یوٹیوب چینل پر میں جیو سنگ آج کے اس ویڈیو میں کریر پیڈے آپ کے لیے لائے ہے ہائیڈرولوجسٹ کیسے بنے اس کریر آپسن کے تحت ہم جاننے والے ہیں how to become a hydrologist introduction to hydrology hydrology کیا ہے hydrologist کیا کرتے ہیں hydrologist کیسے بنے step by step education qualification course essential skills top university and institute career profile in hydrology top recruiter اور سرلی کے بارے میں دوستو ابھی تک اپنے چینل کو سسکرائب نہیں کہ تو سسکرائب کر لیں اس کے پاس بنی بے لاکھن پر جرور پیس کر دیں جیسے کی آپ کو لیٹیسٹ ویڈیو کو نیٹی پیکیشن پہنچیں سب سے پہلے بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو سرو کرتے ہیں جیسا کی پہلے بتایا کہ پرتبی کے لگوک 71% حصے میں پانی موجود ہے لیکن پھر بھی دنیا کے کئی دیسوں میں پینے لائک پانی کی کمی گمبیر سمیسے سے لگاتار جوج رہے ہیں اور یہ سمیسے لگاتار بڑھتی جا رہی ہے آج کل ہمارے دیس کے بیوین گاؤں قسموں اور سہروں میں پانی کی کمی کی ساپ پانی کی کمی ہے اس کے وجہ سے آج بھارت کے کئی کسوے کام اور سہر جوج رہے ہیں یہی کارڑ کی بارٹر کنجربیشن سائت بارٹر ریلیٹیڈ ان مہتپورڈ کاریوں کو انجام دینے کے لیے دیس میں ایکسپرڈ ہائیڈرولوجسٹ کی کافی مانگ اور جرورت ہے تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں جانتے ہیں ہائیڈرولوجسٹ کیسے بنے اس سے سماندد مہتپورڈ جانکاری کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ہائیڈرولوجی کے بارے میں جل بگیان جسے ہم ہائیڈرولوجی بھی کہتے ہیں ہائیڈرولوجی کے تحت لینڈ سرپیس اور انڈرگراد بارٹر تک ایڈموسفیر کے مادیم سے پانی کے سنچڑ اور مومنٹ کو سامل کیا جاتا ہے جل بگیان کے تحت کام کرنے بارے پروپیسنل کو ہائیڈرولوجی کہا جاتا ہے یعنی کی جل بگیانی کہا جاتا ہے ہائیڈرولوجی کے کام میں دیش دنیا میں بارٹر انوارمنٹ کو سرچت رکھنے سے سماندد سارے کام کاج اور ان کی پرمک جمع داری ہوتی ہیں ہائیڈرولوجی اوپن بارٹر جیسے کی ریبر بیٹ لیکسائٹ آدمے بارٹر سیمپل کلیٹ کرنے کے ساتھ اپنے آپس میں بیوین بارٹر سیمپل اور بارٹر ریسورسز سے سماندی ڈیٹا کو انیلائج کرتے ہیں اور ڈیٹا انیلائج سے آدھار پر اپنے ریجل کو ریپورٹ تیار کرتے ہیں تاکہ بارٹر ریسورسز کو پوری طرح سے سرچت رکھا جا سکے اور اوپلپد ساب اوسود پانی کا بہترین استعمال کیا جا سکے تو جلی آپ کو بتاتے ہیں ہائیڈرولوجی کیا ہے جل ایک آباسک سانسادن ہے جو پرتیو پر سبھی جیبن کے لیے آباسک ہے جل بیگیان پانے کی آباجائی اوپلپتتہ اور کوالیٹی کا ادھیان کیا جاتا ہے اس کام کو کرنے والے پروپیسنل کو ہائیڈرولوجیسٹ کہا جاتا ہے ہائیڈرولوجیسٹ اپنے کام میں رسائنے گڑوں جیوی کانتا کریاؤں اور جل چکر کو نیاندر کرنے والی بھاوتک ایکٹیویٹی کو ادھیان کرتے ہیں تو چلیہ اب بات کرتے ہیں ہائیڈرولوجیسٹ کیا کرتے ہیں جل ایک اتیانت مولوان پراکرتک سانسادن ہے ہائیڈرولوجیسٹ تیج سے ادھیک مہتپور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ جل بھایو پربرطن اور ہیومن ایکٹیویٹی کے کرد اس سانسادن کو خطرہ ہے جل بھایو گیانی ایک سانٹیسٹ ہے جو پانی کی گھڑبتہ اور اپر لبتتہ سے سماندی سمجھ سمجھ سمادھان کرتا ہے ہائیڈرولوجیسٹ جل چکر کا کرتے ہیں اور بھونگت اور ستائی جل کے گھڑوں پر ریسرچ کرتے ہیں یہ پروپیسنل جل جل اس طرح کم اپنا ایک ہائیڈرولوجیسٹ پروپیسنل اپنا سمجھ آفیس اور برگ فیل کے بیچ بانٹتے ہیں ایک ہائیڈرولوجیسٹ نمونے اکتر کرنے دور کم چھتروں اور اوبر خابڑ علاقوں میں دورہ کرتے ہیں یہاں سے وہ ڈیٹا کلٹ کرتے ہیں ہائیڈرولوجیسٹ اپنے دورہ کیے گئے ڈیٹا کلٹ کو بسلیسٹ کے لئے آپ اس میں بہت سارا سمائے بیتید کرتے ہیں ایک ہائیڈرولوجیسٹ پروپیسنل کند اور سرکاروں کے لئے کام کرتے ہیں جل بگیانی ان انجنیرنگ فرمو اور اسی طرح سنگٹنوں کے لئے کام کرتے ہیں اور بے اوچ سنستانوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہائیڈرولوجیسٹ کے لئے ایجیبیلٹی کریٹریہ اور جیروروی ایجیوکیشن کورسز کے بارے ہائیڈرولوجیسٹ بننے کے لئے سب سے پہلے سٹڈینٹ کو کسی مانتہ پراد بورڈ یعنی ایجیوکیشنل بورڈ سے بارمی پاس کرنا آگا جس میں بارمی میں جیوگراؤپی سبجیکٹ میں اچھے مارک سے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد کسی مانتہ پراد کالج یا انیویسٹی سے بیچلر ڈگری کورس جس میں پی جی ڈیپلوما ایڈوانس ڈیپلوما اور پوشٹ گراج کورس یا تک پی سٹڈی بھی کر سکتے ہیں بھارت میں جل انجینیرنگ جیوگراؤپی انبارمنٹل سائنس اینڈ مینجمنٹ آدھی جیسے گراجیرشن کورس میں ایک حصے میں ہائیڈرولوجی کو پڑھا جاتا ہے انڈرگ گراجیر پورا کرنے کے بات آپ ایم سی کر سکتے ہیں بھارت یا بیدیس میں جل پی گیان ہائیڈرولوجی میں ماشٹر لیول کے کورس کی ڈیوریشن عام تر پر دو سال تک ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ ماشٹر کورس کرنے کے بات بہتر کریر کی سمبھابناؤ کو بڑھانے کے لیے پی ایم پی ہائیڈرولوجی پی ڈیپلوما بارٹ ریسورس انجینیرنگ ایڈوانس ڈیپلوما بارٹ ریسورس انجینیرنگ پی چلی اب بات کرتے ہیں ٹاپ انیوریشتی اور اسٹیٹوٹ کے انیوریشتی اور اسٹیٹوٹ ہیں جو اس سے سمبھاندت کورس کراتے ہیں جہاں سے آپ یہ کورس کر سکتے ہیں اور اپنے کریر میں آگے بڑھ سکتے ہیں تو چلی اب بات کرتے ہیں اسانسیل اسکلز کے بارے میں کسی ایکسپرٹ ہائیڈرولوجیسٹ کے طور پر اپنا کریہ شروع کرنے کے لیے آپ کے سمجھ کر سولو کیا جا سکے فیسیکل پیٹنس تاکی دور نیچی دراج اور اونچی بارٹ لوکیشن پر پہنچا جا سکے اس کے علاوہ اور بھی آپ کے پاس سکلز ہونی چاہیے جو کی اس کام میں آپ کے ساہیتہ کر سکتی ہیں ہائیڈرولوجیسٹ کے جو بارے میں ہائیڈرولوجی سمودر کے پانی کے سماندھ میں ریسرچ کر کے اپنی فائنڈنگ ریپورٹ تیار کرتے ہیں تاکی مارین بارٹ کے ساسات اور سمودری جیبن جیسے ہائیل ڈالفین سیز کو سرچ رکھا جا سکے سرچ بیگیانک یہ پراکرطی سانسادنوں کے لیے سماندھت خطروں اور مانوں پر اس کے پربھاو کو پچان کرنے میں ایمپورٹنٹ رولز نیواتے ہیں ریسرچ ہائیڈولوجیسٹ یہ پروفیسنل بیبین بارٹ ریسرچ کو سرچ رکھنے کے لیے نئے طریقے تلاسنے کے لیے بارٹ سیمپل کلیکٹ کر کے ان پر ریسرچ کرتے ہیں اور گرانڈ بارٹ لیبل اس کے ساتھی پانی کی سودتہ میں سودھار کرنے کے لیے اپنے ریسرچ آدھار پر ریپورٹ اور پریجنٹیشن تیار کرتے ہیں جیو سانٹریسٹ سرپیس بارٹ ہائیڈولوجیسٹ گرانڈ بارٹ ہائیڈولوجیسٹ اس کے علاوہ آپ پریابر بیگیانی اس کے علاوہ آپ پریابر انجنی کے روپ میں اپنے کام کر سکتے ہیں اگر کانڈیڈیٹ کی روچ ادھیا پن میں تو جل بیگیان میں اس نا تک اجیسی نیٹ پریچھا یا پھر پیش ڈی کرنے کے بعد کسی سچان سانسطان میں پروپیسر کے روپ میں پڑھا سکتے ہیں دوسری آپ کو بتاتے ہیں ہائیڈولوجیسٹ جو بھارتی کرنے والے کچھ سانسطان کے نام جہاں آپ کو کام کرنے کا موقع ملتے ہیں ministry of water resources بھارت سرکار state level کے water resources department department of science and technology بھارتی بھو بھگیانک سروی چھڑ راشتی جل بھگیان سانسطان روڑ کی موسم بھاگ نگر 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 ایجنسیاں اکیڈمی and research institution water related studies and research work international organization water related matters non government organization جو water conservation کے لئے کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ multi media channels جس میں national geography discovery animal planet جیسے ہو سکتے ہیں تو چلی اب بات کرتے ہیں اس field میں آپ کو دوستو امید کرتے ہیں hydrologist کیسے بنے اس career option جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک سے رکمنٹ کرنا بلکل مت بولی گا ایسے ویڈیو چپانے کے